بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز شاہد سٹوڈیو میں خوش شامدید دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی بہترین ویڈیو بنائی گئی ہے مہنگائی کے دور میں سستے گھر جی ہاں دوستو زمین آپ کی پلات آپ کا خرچہ آپ کا اور ہم بتائیں گے آپ کو بہترین اور خوبصورت سستے گھر بنانے کا آئیڈیا جی ہاں دوستو یہ آپ کے سامنے ایک ہاؤس پلان کا میپ نظر آ رہا ہے تیتیس زرہ پینسٹھ فٹ کا ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنی مرضی کی زمین کی پمیش بتا کر اپنی مرضی کا خوبصورت جتنے بیڈ روم چاہیے کچن چاہیے سٹور روم چاہیے جتنے بات چاہیے جو بھی آپ کی خیش ہے اس کے مطابق بنا کے دیں گے آپ کو انتہائی سستہ نقشہ جس سے آپ کے نہ ہی پیسے بچیں گے بلکہ جگہ بھی بچے گی اور آپ کا وقت بھی بچے گا دیہا دوستو آپ کے سامنے ایک میپ نظر آ رہا ہے جس میں چار بیڈ روم اور ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے دو مین گیٹ لگے ہوئے ہیں چھوٹا سا کچن بنایا ہوا ہے اور دو اس کے گراؤنڈ بنائے گئے ہیں بہر کے جو گرین گرینری کے لیے آپ کے سہن بنائے گئے ہیں دو ہیں دونوں مین گیٹ کے سامنے ہیں اب یہ اس کا 3D view ہے کمرے کے اندر آپ نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے دروازے کیسے لگانے ہیں مکمل آپ کو 3D view کے ساتھ نقشہ بنا کے دیں گے جس میں آپ کو کسی کس میں کیونکہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو اس نقشے کو دیکھ کر جس طرح بھی آپ چاہیں گے آپ کو اس طرح ہم سیٹنگ کر کے دیں گے نقشے کے مطابق آپ کی زمین کے مطابق جتنا بھی آپ کی سکیر فوٹ میں زمین ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کے جو ڈیمانڈ ہوگی اتنے ہی آپ کو بیڈروم تیار کر کے دیں گے تو آپ نے اس نقشے کے مطابق اگر گھر بنوانے ہیں کسی بھی نقشے کے مطابق آپ نے جتنے مکان بنوانے ہوں کمرے بنوانے ہوں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنا جو ویٹس اپ نمبر ہے اسی سکرین پر دے دیں گے کوئی دوست کوئی فرینڈز اگر اپنا گھر بنانا چاہے یا دو مرلے کا پلات ہو چار مرلے کا ہو چھے کا سات کا آٹھ کا جتنے مرلے کا بھی پلات ہے آپ نے صرف ہمیں اپنی چڑھائی اور لمبائی بتانی ہے اور یہ بتانی ہے کہ آپ کو کتنے بیڈروم چاہیے کتنے ڈرائنگ روم چاہیے یا آپ کو کتنا اس کے اندر باثروم چاہیے یا کتنا سینڈ چاہیے جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ نے ہمیں بتا دینے ہے آٹھ ساب پر تو اس کے مطابق ہم آپ کو اندہائی سستے قیمت میں کم قیمت میں نقشہ بنا کر دیں گے نہ ہی نقشہ کم قیمت کا ہوگا بلکہ آپ کے جو اخراجات ہیں اس نقشے کے مطابق بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اگر آپ کا اندازہ ہے کہ آپ نے دس لاکھ میں گھر بنانا ہے جو ہم آپ کو نقشہ بنا کر دیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ 6 سے 7 لاکھ میں کمپلیٹ ہو جائے گا جیہاں دوستو یہ آپ کے سامنے جو نقشہ ایک ڈیمو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو آپ کو مین گیٹ دکھایا جا رہا ہے جو مین گیٹ ہے یہ ایک روڈ ہے یہ روڈ کارنر کا پلاٹ ہے اس روڈ کے ساتھ ایک جو آپ کو مین گیٹ دکھایا جا رہا ہے اس کے سامنے آپ کو براؤن کلر میں نظر آ رہا ہے جو ایریا یہ براؤن کلر کا فلور آپ کو فرش ہے بہر کا یہاں پہ آپ گرین ہی لگا سکتے ہیں پھول لگا سکتے ہیں بھگیچہ بنا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں نیچے فرش بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں ایک جو گرین باکس نظر آ رہا ہے یہ ایک کمرہ ہے جس کو آپ بیٹھک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بیٹھک کا ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا اٹیچ باتھروم بنا کے دیا گیا ہے تو یہ سارا پورشن ایک طرح آپ کے بیٹھک کے طور پر استعمال ہوگا مہمان آئیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کھلے ایرے مہمان بیٹھ ہیں جتنے مہمان آئیں آپ یہاں پر اس کو بٹھا سکتے ہیں ساتھ ہی ایک گیرری میں آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا تو یہ دروازہ آپ کے اندر والے انٹیریر جو آپ کا حصہ ہے گھر کا اس کے اندر کی طرف جائے گا تو اس دروازے سے جب اندر آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو سامنے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ دو برابر کے سیم سائز کے جو بیڈ روم نظر آ رہا ہے جو بیڈ بھی لگے ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ دو بیڈ روم ہیں بلکل سیم لوکیشن ہیں ان کی آمنے سامنے ہیں ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس بیڈ روم کے ساتھ جو ہے ایک جو ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل لگائیں یا ٹی وی لون بنانا چاہیں یا حال بنانا چاہیں یہ کافی سارا کھلا ایریہ ہے آپ کو استعمال کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہوگی کھلا وسیع جو آپ کا پلات ہے اس میں یہ جگہ بچی ہوئی ہے ساتھ میں چھوٹا سا ایک خوبصورت کارنر کچن بنایا گیا ہے کچن کو آپ جتنا چاہیں سجا سکتے ہیں جس طرح چاہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر دو بیڈروم بنائے گئے ہیں ایک بیڈروم کے ساتھ جو واشروم باتھروم ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا ہے ایک کے ساتھ نہیں ہے اور ساتھ میں سامنے جو رائٹ کارنر ہے اس پہ جو ایک کمرہ بنائے گیا ہے بیڈروم بنائے گیا اس کی ونڈو اوپن رکھی گئی ہے تاکہ آپ کو تازہ ہوا بھی ملے بیر سے روشنی بھی ملے اور یہ کمرہ کافی کھلا ہے چودہ بارہ کا کمرہ ہے اس کے سامنے جو براؤن شکل کے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے جگہ ہے یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ نے چار پیڈ ڈال سکتے ہیں رات کو بیر سو سکتے ہیں ساتھ میں واشروم اوپن بنے ہوئے ہیں جو بیر سونے والے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور دروازہ لگا ہوا ہے جو کارنر والی جو سڑک ہے روڈ ہے لیفٹ سائیڈ پر اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو گھر والے استعمال کر سکتے ہیں اپنا گھر کے اندر جو مرضی چاہے کرتے رہیں جو گیسٹ ہیں وہ اس دروازے کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ڈیمو اس طرح اگر آپ نے کوئی بھی نقشہ بنوانا ہو تو ہم سے ورساب نمبر پر رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو انتہائی سستے داموں نقشہ بنا کر دیں گے اور آپ کو پسند دے گا اور آپ کا خرچہ بھی بچے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو پریس کریں شکریہ